اور ایک بڑی خبر کانپور سے ہے یہاں کے ایس پی سٹی نے زہر کھا کر سچ سائٹ کی کوشش کی ہے جی ہاں ایس پی سٹی سریندر کمار داس گمبیر آلت میں اسپطال میں بڑھتی ہیں بتایا جا رہا ہے انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی بلیا کے رہنے والے ہیں سریندر کمار داس فیلال ان کا اپچار جاری ہے لیکن آخر انہوں نے یہ جان لیوا قدم کیوں اٹھایا فیلال یہ جانچ کی جا رہی ہے لیکن بڑی خبر ایس پی سٹی نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی آرین اگروال ہماری سہیوگی ہمارے ساتھ میں آرین اگروال کیا جانکاری مل رہی ہے آکر سریندر کمار داس نے ایسی کوشش کیوں کی اور ابھی ان کی حالت کیسی ہے دیکھیں دوزار چودہ کے دوزار چودہ بہتش کے آئی پیس ادھکاری سریندر کمار داس آرین اگروال کیا جانچ کی خودکشی کی اور ان کی حالیہ شادی بہتش ہے جو گئی ادھکاری سوٹ رہے ہیں جو چرچہ ہیں وہ اس طرح کی ان کی پتنی جو کانپور سہی میڈکل کی تیاری کر رہی ہیں جو کچھ بیوار ہوتا ہے اس کے بعد یہ قدم ایسپی سٹی نے اٹھایا ہے کانپور ایشت چھے تک کے یہ پروباری ہیں تمام بڑے ادھکاری ایڈی جی سمیت وہاں تو یہ اس باال موجود ہے بلکل بلکل اور اور کیا کچھ ابھی تک پتہ چل پا رہا ہے نکروال کی جو ان کے نزدیکی ہیں جو ساتھ ہی ادھکاری ہیں کیا ان کی بھی طرف سے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ادھکاریک روپ سے نہیں کہا جا رہا ہے لیکن کچھ ابھی پتہ چل پا رہا ہے کہ آخر کس طرح کی پریشانیاں ان کے جیون میں تھی کیونکہ جو ابھی تک نظر آتا ہے پاریواری کلہ کی وجہ سے انہوں نے ایک قدم اٹھایا جی آرین اگروال آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلی لگتا ہے آرین اگروال تک آواز نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے اس پی سٹی نے زہر کھا کر سوسائٹ کی کوشش کی ہے سوریندر کمار داز جو ابھی پتہ چل پا رہا ہے کچھ سمیں پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی لیکن جو پاریواری کچھ سمسیاں ہیں پاریواری کلہ کے چلتے پاریواری وجہوں کے چلتے انہوں نے یہ جان لیوا قدم اٹھایا سوریندر کمار داز نے سلفاز کھا کر جان دینے کی کوشش کی دوہزار چودہ بیچ کے آئی پی ایس اے سوریندر کمار داز اور فیلال ان کے پاس میں کانپور کے ایس پی سٹی کے ان کے اوپر ذمہ داری ہے اور وہ بھومکا نے بارے سپی سٹی کی کانپور کے لیکن جس طرح سے جو بھی تمام پاریستیاں جو ان کے جیون میں ویکٹی کا جیون میں جو سامنے آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے شادی کے بعد سے ہی کچھ تکلیفیں تھی اور اس کے بعد سے ہی انہوں نے یہ جان لیوا قدم اٹھایا ان کے پتنی سے ان کا کسی طرح کا کوئی ویواد ہوا گھرے لو ویواد کے بعد میں ایسے حالت ہو گئی اور ایسے حالات بن گئے کہ انہوں نے سلفاز کھا کر جان دینے کی کوشش کی حالاکہ ابھی ان کا اپچار جاری ہے اسپتال میں انہیں بھرتی کر آیا گیا ہے لیکن جو جانکاری مل رکھی ہے اس کے نصار ان کی حالت کافی گم بھی بنی ہوئی ہے لگاتار جو عالادی کاری ہیں وہ بھی اسپتال پہنچے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے بھی اس پورے مسے پر کچھ بھی نہیں کہا ہے آرین اگروال ہمارے سہیوں کی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں آرین اگروال کیا اور کچھ جانکاری مل پا رکھی ہے اسپتال سے ابھی کس طرح کی کنڈیشن ہے اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کیا انہیں دوسری جگہ بھی ریفر کیا جا سکتا ہے کیا ان کے فیملی میپرز بھی اسپتال پہنچے ہیں فیملی میپرز بھی اسپتال پہنچے ان کی طرف سے کیا کوئی ابھی ریاکشن سامنے آیا ہے ایڈی جی یہاں پہ جو کانتور جون ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور ان کو کچھ بھی قیدرز بنا کر دیا لیکن جو یہاں چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچے کوئی بیوہاگی ماملہ نہیں ہے جس سے عام طور پر اکھاتا ہے کہ اتکاری جسٹرز مقاب بڑھتے ہیں تو اکثر اکھاتا ہے کہ آت مغادی گرم بڑھا لکھتے ہیں تو ایسا ماملہ نہیں ہے پروارک وجہ سامنے آ رہی ہیں بلکل اور فیملی میمبرز میں سے کوئی اسپتال پہنچا آ رہا ہے اگروال یہ بھی بتائیے اور کیا ان کی طرف سے کوئی ابھی ریاکشن سامنے آیا ہے بلکل اور فیملی میمبرز میں سے بھی میڈیا کام نہیں بنی آئی ہیں ان کی پتنی ضرور اسپال میں ہے لیکن وہ سب ان کو بلکل دور رکھا گیا ہے انفرکٹ رکھا ہے تو پورا اسپال کا جو ان کو ایک سوکشاہ پتے ہو جا گیا جو ان کا انٹری کر پا رہا جا اسپال سوٹ رہے ہیں ہمارے ان سے ضرور ہمارے میں بات ہو رہی ہے پر ان کی صرف بھی گمبیر بنی ہوئی ہے اور اس بات کی پشکی ہو چکی ہے کہ یہ جہائر کافی کہا سکتا بلکل جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ آپ نظر بنائے رکھیں تو ینگ ڈائنمک یہ پولیس آفیسر ہے دوہزار چودہ بیچ کے آئی پیس اریندر کمار داز جنہوں نے اس سلفاز کھا کر جان دینے کی کوشش کی پاریوارک ماملوں کے چلتے ہیں فیلال اس بڑی خبر پر نظر بنی ہوئی ہے رکھنے برک کے لیے